موسیقی چین کے سہر زوشان کے لوگوں نے ہفتے کے آخر میں پرسرار خون کے سرخ آسمان کا مشاہدہ کیا جس کے نتیجے میں رہائشیوں میں خوف و حراسہ کی لہر پھیل گئی ویڈیوز میں دھنکی موٹی تہوں کے ساتھ پوسٹ سیٹی پر آسمان کو سرخ رنگ میں دیکھا گیا ریپورٹس بتا دی ہیں کہ آسمان بندرگاہ کے علاقوں کی طرف سب سے زیادہ سرخ تھا گلوبل ٹائمز نے ریپورٹ کیا کہ لوگوں نے اپنے گھروں بالکنیوں اور گلیوں سے آسمان کو سرخ رنگ میں تبدیل ہوتا ہوا مشاہدہ کیا بہت سے سارفین نے اس روزان کو تینی حکومت کی جانب سے ملک میں کوویڈ نائنٹین سے نمٹنے کے لیے برا شکن خرار دیا پلسطینی وزارت سہت نے بتایا کہ الززیرہ کے ایک صحافی کو چار شمبہ کی صبح مغبوضہ مغربی کنارے کے خضب جنین میں اسرائیلی حملے کی کوریج کے دوران گولی مار کر ہلا کر دیا گیا اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نشریاتی ادارے کے عربی زبان کے چانل کے لیے معروف فلسطینی ریپورٹر شیرین ابو اکلج کو گولی مار دی گئی اور اس کے فوراں بعد ان کی موت ہو گئی یروشیلہ میں مخی ملخوض اغبار کے لیے کام کرنے والا ایک اور فلسطینی صاحب کی زخمی ہوا لیکن اس کی حالت مستحکم ہے کرناٹک کے بیلگوی زلے کے گاؤں میں چار شمبے کے روز کچھ نامعلوم اخرات کی طرف سے ایک مسجد پر زاخرانی برچم لہرہ دینے کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے پولیس کے مطابق رات دیر گئے شر پسندوں نے مسجد کے منار پر چڑھ کر جنڈا لہرہ دیا یہ واقعہ صبح کے وقت سامنے آیا جس سے علاقے میں کشیدگی پھیل گئی یہ واقعہ زلے مدلگی تعلقہ کی ستیرگی مدی مسجد میں پیش آیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر خوابو پا لیا پولیس نے ہندو اور مسلم دونوں برادریوں کے رینوماوں کی میٹنگ کی اور بھگوا پر چمہٹا دیا آسام کے وزیر اعلیٰ حمانتہ بسوہ شرما نے ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے امیشا کو وزیر اعظم اور نریندر موڈی کو وزیر داخلہ کہہ دیا بی جے پی نے اس وائرل ویڈیو پر سخت ردی عمل ظاہر کیا اور خبول کیا کہ سی ایم امنا بسوہ شرما استعمال سے خطاب کرتے ہوئے بے گئے تھے یہ ایک جان بوچھ کر چھوٹی محیم ہے جو کانگریس کی طرف سے اہمہ خانہ سیاست کیلئے چلائی جا رہی ہے جہاں تک بی جے پی کا تعلق ہے نریندر موڈی وزیر اعظم ہیں اور امیشا وزیر داخلہ ہیں بی جے پی کے ترجمان روپم گو سوامی نے بیان دیا جی ام آر ہیدراباد ائرپورٹ نے مہاجرین کی مدد کیلئے ہیلپ ڈیس کا آغاز کیا جی ایچ آئی ایل ہیدراباد بیانو لخوامی ائرپورٹ جی ام آر نے چار شمبے کے روز تیلنگانہ اوہ اسیز مین پاور کمپنی لیمیٹڈ تارکین کے ساتھ شراکت میں ایک ٹوینٹی فور انٹو سیون ٹی او ایم سی او ایم کنٹری ہیلپ ڈیس کا آغاز کیا جو بیرون ملک سفر کرنے والے کمزور تارکین وطن کے لئے وفق ہے بنگال شدید سمندری طوفان آسانی کی زد میں آ گیا لہروں کی شدت کی وجہ سے شریکہ گلم زلے کے سانتا بمپلی زون میں سانی پلی ساحل پر ایک مندر بے گیا مخامی لوگ رسیوں سے اس کو کھینچ رہے تھے معاملے کی اطلاع ملتے ہی مرین پولیس ہوتی دار جائے واقعہ پہنچ گئے اور حالات پیجائے زالیا اس وقت یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ مندر آیا کہاں سے تلنگانہ حکومت نے ریاست کے بیروزگار لڑکے اور لڑکیوں کے لئے گروپ ون، ٹو، ٹری، فور اور پولیس کانسیبل اور سب انسپیکٹر کے نوکریوں کے لئے اعلامی حاجاری کیا ہے اس زمن میں شہر جتیال میں آج گیارہ ماہ بروس ساتھ شمبہ صبح دس بجے تا دوپہر ایک بجے تک روبی فنکشن ہال پر ایک شعور بیداری و رہنمائی کے لئے پروگرام مناخت کیا گیا مہمان مخرری نے مسابقتی امتحان کے تعلق سے کس طرح تیاری کرنا چاہیے واقع کروایا جس میں سید انوار الہودہ آئی پیس موضوع بی جی پی موسیبین ابراہیم موضوع کمانڈنٹ محمد زکیع الدین خیر الدین نازم زل جماعت اسلامی کریم نگر محمد نعیم الدین نازم زل جگتیال مونیم الدین محمد شعب الحق طالب نے شرکت کی اس موقع پر طلبہ و طالبات دیکسیر تعداد موجود تھی طبی خدمات میں فرق کو ختم کرنے اور مریضوں کی جیب خرج کو کم کرنے کے لیے ریاستی محکمہ سہت نے جیہ چمسی حدود میں مزید دس چھوٹے شخصی دائیگنوسٹک مراکز خائم کیے ہیں ان نئے مراکز کے خیام کے ساتھ ہی جیہ چمسی میں چھوٹے دائیگنوسٹک مراکزوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے یہ نئے مراکز امیٹ پیٹ سریلنگم پلی الوال کشائی گڑا پٹینچورو ملک پیٹ حیات نگر اور راجندر نگر میں واقع ہے گولکنڈا اور نارسنگی اس کے تحت اکتیز بنیادی مراکز سہت کے ساتھ ملک پیٹ ریڈیالوجی مرکز سب سے بڑے علاقے میں خدمات انجام دے گا یہ چھوٹے شخصی مرکز شہریوں کو ڈیجیٹل ایکسری ڈیجیٹل ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ جیسی خدمات فرہ ہم کرتے ہیں وزیر سیٹ ٹی ہریش رو نے چار شمبے گروز ان مراکز کا افتتہ کیا سابق وزیر اور نارائنہ تعلیم اداروں کے بانی پنگورو نارائنہ کو زمانت مل گئی عدالت نے شخصی زمانت پر ان کی زمانت منظور کر لی چطور پولیس نے انہیں ہیدرپاد میں ان کی رہائشگاہ سے گرفتار کیا اور دسوی جماعت کے امتحانات کے سوالیا پرچے لیکھ ہونے کے سلسلے میں نارائنہ کو اندرپردیش کے چطور مندخل کر دیا بعد ازہ انہیں تیبی معینے کے لیے سرکاری دواخنہ لے جایا گیا اور پھر مجلسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا رات دیر بجے سے صبح چار بجے تک کیس کی طویل سماعت ہوئی تاہم جج نے پولیس کی طرف سے لگائے گئے عزابات کو ایک طرف کر دیا جج نے اٹھارہ مہی سے پہلے دو افراد کے ذریعے ایک ایک لاکھ روپے کی ذاتی زمانت جمع کرنے کی ہدایت دی ہے ملک میں کرونا انفیکشن کے معاملوں میں ہوتا چڑھاؤں کے درمیان گجستہ چوبیس گھنٹوں میں دو ازار نو سو چھے سی لوگ کوویٹ سے سہتیاب ہوئے ہیں جس کے ساتھ ہی اس بیماری سے سہتیاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر چار کڑھو پچیس لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو پینٹیس ہو گئی ہے اس دوران مزید پچھپن مریضوں کی موت سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ چوبیس ہزار ایک سو پچھپن ہو گئی ہے ملک میں کوویٹ ویکسن لینے والوں کی تعداد ایک سو نووت پوائنٹ چونتیس کروڑ سے متجابس ملک بر میں کوویٹ ویکسنیشن مہم کے تحت ایک سو نووت پوائنٹ چونتیس کروڑ سے زیادہ تین سو چالیس کروڑ ویکسنیشن دی جا چکی ہیں ووڈا فون آئیڈیا نے سال بسال نقصان کو چھہہزار پانچ سو تیرسٹھ کروڑ روپے تک کپ کیا ٹیلیکوم سرویس فراہم کرنے والی کمپنی ووڈا فون آئیڈیا نے اکتیس مارز دوہزار پابس کو ختم ہونے والی چوتھی سا ماہ میں اپنی سال بسال نقصان کو چھہہزار پانچ سو تیرسٹھ کروڑ روپے تک محدود کیا کمپنی کو گزشتہ مالی سال کی اسی سے ماہی میں سات ہزار دیویس کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا مہیش بابو نے حالی میں عدوی سیش کے میجر ٹریلر ریلیز کے موقع پر ایک بیان دیا جس نے ایک بحث شیر دی ہے جب ان سے بولی ووڈ فلموں میں کام کرنے کے منصبے کے بارے میں پوچھا گیا تو اداکار نے کہا کہ بولی ووڈ ان کا متاہم ملنے ہی ہو سکتا پنداب سے تعلق رکھنے والے ایک این آر آئی منراج سنگھ کو ایک خاتون ٹریلنی انگیان پولیس سرویس آفیسر کا پیچھا کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا اور اسے عدالتی حراست نے بھی بیج دیا گیا پولیس نے بتا کہ کینیڈا میں گرین کارل ملڈر ملزم نے پنجاب میں رہتے ہوئے پہلے سوشل میڈیا سائٹ پر افسر سے رب پیدا کیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ تلنگانہ کے ڈاکٹر ایم سی آر ایچ آر ٹی انسیٹیوٹ میں تلبیت حاصل کر رہی ہے وہ اس سے ملنے کے لیے حیدر آباد چلا گیا ملزم پر بھی نظامات کے تحت مخدمہ درج کیا گیا سیکشن 509 عورت کی توہین کرنے کا ارادہ سیکشن 354 دی پیچھا کرنے اور سیکشن 452 بھر سے تجاوز کرنے کے تحت مخدمہ درج کیا گیا موسیقی